ڈانٹر ٹیوریزم اینڈ سیکیورٹی کے عنوان کے اوپر یہ نیوز کانفرنس کی گئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ فاجہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں اب کوئی نوگو ایریا نہیں رہا دہشتگردی کے واقعات میں کلادم ٹی ٹی پی اور پروچستان کی تنظیموں کا بیرونی تعلق سامنے آیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ستر سے زائد آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہے ہیں روا برس 137 جوانوں اور افسران نے جام شہادت نوش کیا بھارت نے روا سال اب تک 56 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے یہ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے آج کی ساہم نیوز کانفرنس میں بھارتی گیدر بھبکیوں سے نہیں ڈرتے کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا ضرورت پڑی تو دشمن کی سرحدوں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے دشمن کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چوہدری کی جانب سے نیوز بریفنگ دی جا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی کوششوں کے وجہ سے پاکستان میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں رہا دہشتگردی کے واقعات میں کلدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی تنظیموں کا بیرونی تعلق سامنے آیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ستر سے زائد آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں ربا برس 137 جوانوں اور افسران نے جامع شہادت نوش کیا اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ بھارت نے ربا سار اب تک چپن بار سیز فائر کی خلافرزی کی بھارتی گیدر بھپکیوں سے نہیں ڈرتے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے واضح جواب دے دیا گیا ہے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی جارہت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ضرورت پڑی تو دشمن کی سرحدوں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا